مطورہ میں ہتیار کے بل پر یووٹی سے دشکرم کی کوشش کا حیران کرنے والا ویڈیو بھی سامنے آیا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے بتا دیں ہوا کیا سبھی بدماش جو ہتیاروں سے لیس تھے اور یووٹی سے زور زبرستی کرتے دکھ رہے ہیں اب ذرا ویڈیو دیکھئے تھانا ہائیوے علاقے کی یہ گھٹنا ہے وہ کلائنٹ کو پلوٹ دکھانے کے لیے گئی تھی اس بیچ کچھ لوگ اس کے پاس آدھم کے اور کس طرح سے اشنیل حرکت کرنے لگے دیکھیں اس ویڈیو میں لڑکی نے ویروت بھی کیا ہتیار نکال لیے ان بدماشوں نے اور دشکرم کی کوشش کی ویعیوبتی کی چیپوکار سننے کے بعد لوگوں کو آتے دیکھ یہ سبھی آروپی موقع سے فرار ہو گئے پیڑت کا آروپ ہے پولس معاملے میں گمبیٹا سے کاروائی نہیں کر رہی ہے ایس پی کہہ رہے ہیں نامجد آروپیوں کے خلاف وقدمات درش کر لیا گیا ہے ساتھی آروپیوں کے گرفتاری کے لیے دوش دی جا رہی ہے اس سوچنا پر خانہ ہائیوے پر عبیو پنجکرے کیا گیا ہے چھاندین کا اگریم مدک کروائی کی جا رہی ہے وہ لیکنی ہے کہ اس گھٹنا کے سمبند میں کچھ ویڈیو فٹیج بھی پرابت ہوئے ہیں جن کی گھرائی سے چھاندین جاری ہے ان گھٹناوں کو جاننے اور سمجھنے کے بعد زی اتر پردیش اتراخنڈ کچھ سوال سسٹم کے سامنے داگ رہا ہے ان سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اتر پردیش میں شہدوں پر کب لگام لگے گی پولس کے پاس ایسی کیا ویوستہ ہے زمینی اس طر پر اس کے دوارہ اٹھائے گا ایسے کیا قدم ہے جس کے مدنظر یہ کہا جا سکے گارنٹی کے ساتھ کہ اتر پردیش میں گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی بچیاں اور مہلائیں اور چھاترائیں سرکشت ہیں یا یہ مان لیا جائے کیا اتر پردیش میں خاکی کا خوف ختم ہوتا جا رہا ہے سوال تو یہ بھی کہ ریپ اور شہد خانے کی خٹناوں پر کب لگام لگے گی ایک بار پھر سے ہم رک کریں گے زی میڈیا سمواتا میانک رائے کا میانک یہ تو تیہ ہے کہ مانٹرنگ کی جا رہی ہے اور مانٹرنگ خود مکہ منتری یوگیاں اتنات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ایک پولس کا چہرہ سامنے آتا ہے اب تک جتنے بھی ہم نے پولس کے بیان دیکھے کسی بھی معاملے میں کارروائی کو لے کر سب کی بھاشا اور انداز ایک سا نظر آتا ہے اس میں کوئی بدلاب نظر نہیں آتا ہے میں آپ سے اب یہ جانا چاہوں گا اور سمجھنا چاہوں گا کہ اتنے دشا نردیش دینے کے باوجود بھی اتنی سکتی دکھائے جانے کے باوجود بھی پولس کے کان پر جو کیوں نہیں رہنگ رہی ہے اگر زمینی استطیقے کے مطابق ان کی کارروپرانالی پر گوھر فرمائے جو پولس کرتی ہے آپ گاؤں جاتے ہیں آپ شہر میں گھومتے ہیں جاتے ہیں لیکن لگتا ہے پولس کرمی مانٹرنگ یا تو کرتے نہیں ہیں اور اگر مانٹرنگ کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنی آنکھیں موند لیتے ہیں دیکھیں دیویانس جو سرکار کی جو سختی ہے اور جو مانٹرنگ ہے اس پہ کہیں سے کوئی سوال نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ لگتار خود سی ایم جو ہے صوبے کے وہ مانٹرنگ کر رہے ہیں تمام دشا نردیش دیتے رہتے ہیں لیکن یہ کارروائی آپ یقین مانئے دیویانس یہ کارروائی تب اور پکتہ ہوگی جب ایک جمعیداری نظاریت کر دی جائے جلے کے کپتان اور تھانے داروں پہ کہ اگر آپ کے چھیتر میں اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو جواب دہی آپ کی ہوگی اور آپ کو برخواست کیا سکتا آپ کو نلمبیت کیا جا سکتا ہے جب تک یہ در پولیس کرمیوں کے من میں نہیں بیٹھے گا آپ سرکار میں اوپر بیٹھ کے لاکھ دسان نرزیز دیتے رہیے کڑے سے کڑے کارروائی کی بات کرتے رہیے ہونے والا کچھ نہیں ہے یہ گھٹنایاں جو بھی ہوئی ہیں یہ پچھلے چوبیس گھنٹے گھٹنایاں ہیں چوبیس گھنٹے میں اسنی بڑی بڑی گھٹنایاں ہو جاتی ہیں جس میں چار سال کی ماسوم بچی سے لے کے جو بڑی لڑکیاں ہیں ان کا تقریق پوتا ہے اور اس میں جان تک چلی جاتی ہے مطلب کس قدر یہ لڑکیاں پیڑت رہی ہوں گی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ کس طرح کی منودسہ ان کی ہو گئی ہوگی کہ ان کو اپنی جان دینی پڑی پریوار کتنا پریشان رہا ہوگا سب سے آسان کام ہے پولس کیلئے یہ جو رٹا رٹایا جواب ہے جو عدی کاری دیتے ہیں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے گردتار کر لیا گیا ہے کڑی کانونی کاروائی کی جائے گی اگر آپ نے یہ کاروائی پہلے کی ہوتی آپ نے پہلے تھوڑی سختی دکھائی ہوتی پولس کی سکریتہ اگر کہیں نجر آئی ہوتی تو شاید ایسا کرنے والے اس طرح کی گھٹتاؤں کو انجام نہیں دے پاتے لیکن نہیں آپ کیول باتیں کرتے ہیں اور نشیط اور پیس سے بات کرنے والے ادھکاریوں پہ کاروائی کی ضرورت ہے دیویانس